جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جنوبی پنجاب میں راجنپور میں آج زمنی انتخاب ہو رہا ہے اور اب تک کے نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل ہے اگر آپ ووٹ دیکھیں اس وقت تک جو ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو پڑے ہیں وہ پینسٹھ ہزار سے زیادہ جی ہزی پینسٹھ ہزار سے زیادہ تحریک انصاف کو ووٹ پڑ چکے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے ساتھ نون لیگ کو اس وقت تقریبا سنتیس ہزار ووٹ پڑے ہیں پیپلز پارٹی کو تقریبا تیرہ ہزار ووٹ پڑے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ووٹ ملا کے بھی پاکستان تحریک انصاف کو پندرہ ہزار ووٹ کی لیڈ ہے اور یہ ابھی تک تقریبا ایک سو بہتر جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں کے نتائج آ چکے ہیں کل جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کی تعداد دو سو سنتیس ہے ٹرن اوٹ بھی بڑا اچھا رہا اب تک کہ اطلاعات کے مطابق تقریبا چھالیس پرسنٹ جو ہے وہ ٹرن اوٹ رہا ہے اور یہ این ای ون نائن تھری راجن پور ون ہلکا ہے حال یہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ تفسرے کر رہے تھے کہ جناب دیکھیں جی جیل برو تحریک بلکل ناکام ہو گئی ہے وہاں پہ کوئی آیا نہیں ہے اور یہ بھی سیاسی مومنٹم ٹوٹ گیا ہے وہ بھی سیاسی مومنٹم ٹوٹ گیا ہے اور اس وقت بھی میں نے ارز کی تھی کہ اگر آپ نے کسی بھی جماعت کی مقبولیت کا اندازہ لگانا ہے تو جمہوریت میں اس قائق کی میار ہے اور وہ ہیں انتخابات اور انتخابات میں ابھی سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنے ووٹ پڑے ہیں پیپلز پارٹی پاکستان نون لیگ اور ٹی ایل پی ان سب کے ملاکے بھی اس جتنے ووٹ نہیں وہاں پہ بند سکرے اب تک کے جو نتائج سامنے ہیں تو واضح برتری ان کو حاصل ہے اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انتخابات نہیں کروائے جا رہے انتخابات سے پرار اختیار کیا جا رہا ہے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے الیکشنز نہیں ہو سکتے جناب یہ آئین میں ابحام آ گیا وہ چیز ہو گئی لیکن حقیقت میں کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ انتخابات ہوں گے تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے ہماری شکست ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایم این ایز نے اپنا سطیفہ جو ہے وہ واپس لیا لیکن سپیکر صاحب نے پھر بھی سطیفہ منظور کر دیا لور آئی کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ الیکشن کمیشن نے فوراں ان کو ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا تھا پھر عدالت سے فیصلہ آیا کہ یہ ڈی نوٹیفیکیشن آپ واپس لیں وہ بھی جو الیکشن کمیشن ہے اس نے موطل کر دیا اب وہ ایم این ایز جائیں گے پارلیمان میں تو ایک طرف بار پر کہا جاتا ہے کہ جی پارلیمانٹ میں آئیں پارلیمانٹ کی عزت کو برقرار رکھیں پارلیمانٹ کی توکیر کے خیال رکھیں پارلیمانٹ میں بات کریں لیکن اب وہ پی ٹی آئی کی ایم این ایز جب واپس پارلیمانٹ میں جا رہے ہیں تو اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ ان کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا اور سپیکر صاحب اس چیز کے اوپر بزید ہے اور اس کے اوپر فوج چولتی صاحب نے ٹویٹ بھی کی کہ راجہ پرویز اشرف اندالتوں کے فیصلے کی مسلسل توہین کر رہے ہیں سپیکر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آئین کے تابے ہیں یہ اسیمبلی آئین کے تحت چلنی ہے زرداری مافیا کے تابے نہیں آپ کو یہ آخری الیکشن تھا آپ کا یہ آخری الیکشن تھا اگلے الیکشن میں زمانت ضبط ہو جائے گی تو وہ سپیکر صاحب جو ہیں وہ اب جو ذرائع ریپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب وہ ان کو نہیں آنے دیں گے اجلاس میں شرکت نہیں کرنے دیں گے کل جیس سچویشن کلیر ہوگی اس لئے کہ کل انہوں نے ایم این ایز نے جانا ہے دیکھتے ہیں کہ ان کو آنے دیا جاتا ہے یا نہیں آنے دیا جاتا میں پی ایس ایل کے اوپر بھی آؤں گا اور ارشد شریف صاحب کے اوپر بھی آؤں گا بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں لیکن بلاوت صاحب کے حالیہ دنوں میں آپ مختلف ان کی تقریریں پر سنیں ان کے بیانات سنیں تو وہ یہ کہنے پاکستان میں بہران ہے آئینی بہران بھی ہے معاشی بہران بھی ہے سیاسی بہران بھی ہے دیگر وزراء جو ہیں وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اچانک یہ بلاوت صاحب کو بہران کس طرح نظر آنا شروع گیا بھائی اگر وہ یہ کہتے ہیں ہاں جی یہ بہران ہے ہم نے یہ پیدا کیا ہے پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیوں کہا جا رہا ہے اس لیے کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انتخابات کو ملتوی کروایا جائے اب رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھی ایک بیان چل رہا تھا میڈیا کے اوپر کے وزراء کی جانوں کو خطرہ بھی ہے اور دیگر مسائل بھی ہیں سیکیورٹی کے مسائل بھی کھڑے ہوتے جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ دیکھیں ہوتا رہا ہے یہ سیکیورٹی کے جناب آپ کو پتا ہے کہ آج بھی پاکستان میں سیکیورٹی فورسز وغیرہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے یہ جگہ پہ پولیس کو بھی ٹارگٹ کیا گیا یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن یہ تو آج سے تو نہیں یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا اب یہ لوگ کیوں اس کو بڑا جڑا کے پیش کر رہے ہیں خصوصاً بلاول صاحب نے جو فرمایا کہ جناب یہ بہران ہے اور وہ بہران ہے بہلے آپ کو یہ بہران نظر نہیں آتا تھا جب آپ اپوزیشن میں تھے ساری جماعتیں مل کے اپوزیشن کر رہی تھی اس وقت تو آپ لوگ نے کبھی نہیں کہا کہ ملک میں بہران ہے اس وقت آپ کہتے تھے کہ ملک میں آئین قانون کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی ایک ایسی حکومت ہے جو کٹ پتلی ہے اور آئین تقاضہ کرتا ہے یہ کیا جا اور وہ کیا جا اب وہ آئین شاہن بالکل موبہم ہو گیا ہے نہ اس میں وہ نبی دن کا کوئی ذکر رہا ہے ان کے بقول نہ اس میں کوئی اور چیز ہے اب کیا چیز امپورٹنٹ ہوگی ہے کہ بہران ہے اور بہران ہے اور یہ بہران اس لیے ہے کہ جناب الیکشنز نہیں ہو سکتے یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جائے گی اور جس طریقے سے الیکشنز کو ڈیلے کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے اس کے ساتھ پی ایس ایل کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا آج امران ریاض خان صاحب اور کچھ دیگر لوگ وہاں پہ گئے پی ایس ایل کا اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ عرشہ شریف کیا کوئی خدا نہ خاصتہ دہشتگر تھا کون تھا پاکستان کے ایک صحافی تھا اگر اس کے فین جو ہیں وہ اس کے ماسک پہن کے جا رہے ہیں سٹیڈیم میں تو اس میں کونسی ایسی کبات ہے سو آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ ان کو کیوں روکا گیا کیا وجہ بنی یہ بڑا غیر مناسب قسم کا رویہ جس نے بھی ان کو روکا ہے اب پی ایس ایل کی بات ہو رہی ہے جس میں عرشہ شریف کا پوسٹر نہیں آپ لے کے جا سکتے جس میں عرشہ شریف کا ماسک نہیں پہن سکتے اس پی ایس ایل کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی چل رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ جی پچاس کروڑ سیکیورٹی کے اوپر اخراجات آئیں گے موسن نکوی صاحب جو پنجاب کے بزیرالہ ہیں جو اس کے ساتھ سا جو چیئرمن ہے اس وقت جو پی سی بی کی جو کمیٹی بنیوی ہے اس کے جو سربراہ ہیں مینجمنٹ کمیٹی کے نجم سیٹی صاحب ان کے بیچ میں اس کے اوپر اختلاف تھا جی آپ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ موسن نکوی اور نجم سیٹی کسی چیز کے اوپر اتفاق نہیں کر رہے تھے اور قوم جو ہے وہ روٹی کو چوچی کہتی ہے موسن نکوی صاحب جن کے ادارے میں نجم سیٹی صاحب اتنا ارسا وابستہ بھی اس سے رہے اور سب کچھ اور پھر جو ہے خبر آئی گئے جناب کے سیٹی صاحب نے وزیراعظم صاحب کو کال کی ہے اور اس کال کے اندر انہوں نے بڑی ایمپورٹنٹ باتیں کی اور ایک چیز جو انہوں نے کہی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو نجم سیٹی صاحب نے جو گفتگو کی وزیراعظم صاحب سے اس کو میڈیا نے جس طرح ریپورٹ کیا ٹیلی فونی گفتگو میں انہوں نے وزیراعظم صاحب سے کہا کہ جناب یہ جو حکومت پنجاب پیسے ڈیمانٹ کر رہی ہے کہ پی سی بی یہ پیسے دے یا فرینچائزز یہ پیسے دیں پچاس کروڑ یا جتنی بھی وہ رقم ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ پی ایس ایل کومی ایونٹ ہے اس کا انعقاد کومی اداروں کی ذمہ داری ہے پیسوں کے مطالبے سے جو بھی پیسوں کا مطالبہ ہے حکومت جو کر رہی ہے پنجاب حکومت اگر وہ اس سے پیچھے نہیں اٹی تو پھر میچز کراچی میں کرانے پر مجبور ہو جائیں گے یعنی لاہور میں اور پنڈی بھی غیرہ میں میچ نہیں ہوگے پھر کراچی میں میچز ہوں گے کیونکہ حکومت پنجاب مطالبہ کری کہ اس کیوٹی کے جو خراجات ہیں وہ یہ لوگ اٹھائیں لیکن یہ کومی ایونٹ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیسے دیے جائے حکومت یہ خرچہ پرداشت کرے اور بعد میں یہ معاملات غالباً تیہ بھی پا گئے ہیں آپ میڈیا بھی اس کو ریپورٹ کر رہا ہے اور اب میچز جو ہے لاہور میں بھی ہوں گے اور پنجاب کے جو پنڈی میں ہونے تھے وہ بھی میچز ہوں گے تو اس کومی ایونٹ کے لیے پچاس کروڑ پر حکومت دے دے گی لیکن کیا جو انتخاب ہے جو پاکستان کے اندر الیکشنز ہونے ہیں اس کی جب بھی بات ہوتی کہتے ہیں نہیں جی پیسے نہیں ہیں یہ سکیوٹی کے مسئلہ ہے پولیس نہیں دے سکتے یہ نہیں آسکتی رینجر نہیں آسکتی کہ جناب ایک طرف آپ پی ایس ایل کی سکیوٹی کے لیے پچاس کروڑ پیاں دینے کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے جی ضرور دیں بلکہ کیا ابتہ اس سے بھی زیادہ خرچہ ہو ٹھیک ہے اس سے ایکٹیوٹی بھی ہوگی ایک طرح سے وہ چل رہا ہے ایکنومک جسے آپ کہہ سکتے ایکٹیوٹی چل رہی ہے پیسہ جنریٹ بھی ہوگا فرنچائزز بھی پیسہ لگا رہی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہی جو ہے لیکن بنیادی چیز کیا انتخابات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ انتخابات کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے کیوں بار بار بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کسی ایک شخص کی مرضی کے اوپر یہ بیانیاں نہیں ہم نے قبول کر سکتے کہ جناب انتخابات کروائے جائیں یہ کسی ایک شخص کی مرضی نہیں ہے آپ جس طرح میں نے کہا نا کہ بیانیاں تو یہاں سے شروع ہوا تھا کہ وہ کھٹ پتگی بھی ذریعظم ہے اس کو کسی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے اور جناب اس کو فارق کر دیا جائے گا جبکہ اس کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی اور اب آپ دیکھ لیں کہ ان کو تو کسی کی سپورٹ حاصل نہیں ہے اور دوسری طرف ساری جماعتیں جو اکٹھی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ راجنپور کے اندر یہ ساری جماعتیں مل کے بھی پی ٹی آئی جیتنے ووٹ نہیں لے سکتی مل کے بھی ان کو تقریباً پندرہ ہزار ان کے ووٹ کم ہے اب تک کے نتائج کے مطابق اور واضح پی ٹی آئی کو وہاں پہ بردری حاصل ہے تو یہ وہ چیز ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عوام کس کا بیانیاں مان رہی ہے اور دوسرا جو پاکستان کی عوام ہے یہ کسی بھی ملک کے عوام ہوتے ہیں ان کی جو ذہانت ہوتی ہے یا ان کا جو شعور ہوتا ہے جو لوگ ان کی توہین کرے پھر عوام اس کا جواب ووٹ کے ذریعے دیتے ہیں یہ بار بار کہتے ہیں کہ جوٹ پہ بیانیاں بان جائیے کیا پاکستان کی قوم بے کوف ہے اس کو نہیں پتا لاکھوں کروڑوں لوگوں کو وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ وہ لاہور جیسا شہر جہاں پہ جناب پی ایس ایل دیکھنے کے لیے جانے والے کچھ شائقین کو صرف اس لئے ہی روک دیا گیا کہ انہوں نے عرشت شریف کے ماسک پہنے میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں قوم دیکھتی ہے اور باقی جو مہنگائی کی حالات ہیں جو آپ کے دیگر حالات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں اور اس کا جو جواب ہے پھر وہ ووٹ کے ذریعے دیتے ہیں تو یہ جو ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے آج ان کا ٹوٹل جو ہے وہ ساری کونسنٹریشن اس چیز کے اوپر ہے کہ کسی طریقے سے سب کچھ ہو جائے لیکن ووٹ نہ پڑے عوام کو ووٹ کا حق نہ ملے ووٹ کا حق تو ملے گا اور جس دن بھی ملے گا عوام جس کو بہتر سمجھیں گے اس کو ووٹ دیں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی بہت بہت شکریہ تینکیو تینکیو